بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ پیٹر پین پارٹ ٹو کہانی کی شروعات میں دکھاتے ہیں کہ بچوں کا ایک ناٹک چل رہا ہے جس میں بچے پیٹر اور وینڈی کا رول پلے کر رہے ہیں کیونکہ پیٹر پین کی کہانیاں آج بہت فیمز ہیں اور اس ناٹک کو دیکھنے کے لیے ایک فیملی بھی آئی ہے جس میں پیٹر اس کی وائپ مور رہا اور ان کے دو بچے بھی ہیں پیٹر ایک بزنس مین ہے اور اس کی پوری زندگی بزنس کے چاروں طرف گھومتی رہتی ہے اسے اپنے کام کے علاوہ زندگی میں اور کچھ بھی نہیں دیکھتا اس کے بچے اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ وقت بتانا چاہتے ہیں پر وہ کام میں اتنا بھی سی رہتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو وقت دے ہی نہیں پاتا یہاں تک کہ جب اس کے بیٹے کا بیس بول کا میچ ہوتا ہے جس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو پرومیس کیا تھا کہ وہ میچ دیکھنے ضرور رہے گا وہ اس میچ کو دیکھنے بھی نہیں آتا اس بات سے اس کے بیٹے کو بہت برا لگتا اسے بہت دکھ ہوتا ہے اب پیٹر کی پوری فیملی پلین سے لندن جا رہی ہوتی ہے وینڈی کے گھر جو ان بچوں کی دادی ہے اور جس نے پیٹر کو پالا ہوتا ہے پیٹر پلین میں بہت ڈرہ ڈرہ بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ اسے اچھائی سے بہت ڈر لگتا ہے پیٹر آج وینڈی کے گھر پورے دس سال بعد آیا ہے حالکہ وینڈی اسے ہر سال بلاتی ہے پر پیٹر کے پاس وقت نہیں ہوتا اب جب پیٹر کی فیملی وینڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر رہنے والے سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اس گھر میں وینڈی لائزا اور ٹوٹل رہتا ہے ٹوٹل بھوڑا ہے اور ہمیشہ اپنے کنچے ڈھونڈتا رہتا ہے اور وینڈی بھی بہت بھوڑی ہو چکی ہے اور وہ پیٹر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے وینڈی سب کو بولتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بڑو والی باتیں نہیں کرے گا پیٹر بولتا ہے اس کے لئے اب بہت دیر ہو چکی ہے وینڈی بولتا ہے کہ پینی کمپنی کے چیئرمین تم ایسا کون سا کام کرتے ہو پیٹر کا بیٹا بولتا ہے کہ جب کوئی کمپنی مصیبت میں ہوتی ہے تو یہ اس پر قبضہ کر کے اسے خرید لیتے ہیں وینڈی کو یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے وہ بولتے کہ پیٹر تم پائرٹس بن گئے پیٹر یہاں آنے کے بعد بھی پورا ٹائم فون پر بیزی رہتا ہے اور ایک رات جب وہ فون پر بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس بات سے بہت پریشان ہو جاتا اور اپنے بچے کو بہت ڈاڑتا ہے ان پر بہت غصہ کرتا ہے اس بات سے اس کے بچے بہت دکھی ہو جاتے ہیں اور پیٹر کی وائف موئرہ پیٹر کے فون سے پریشان ہو کر اس کے فون کو کھڑکی سے بھار فیک دیتی ہے اور بولتے ہیں کہ تمہارے بچے تم سے پیار کرتے ہیں وہ تمہارے سب وقت بتانا چاہتے ہیں اب وینڈی پیٹر کے بچوں کو اس کمرے میں لے جاتی ہے جہاں سے بچپن میں پیٹر اور وہ کھڑکی سے تارے دیکھا کرتے تھے اور آج پیٹر وینڈی اور ہکی اس دنیا میں جتنی بھی کہانیاں فیمس ہیں وہ سب وینڈی اور اس کے بھائی مائیکل اور جون نے بنائی تھی آج سے اسی سال پہلے جب وینڈی چھوٹی تھی اب ایک رات کو پیٹر وینڈی اور اس کی وائف ایک پارٹی میں جارے ہوتے ہیں جہاں لوگ وینڈی کا سممان کرنے والے ہیں کیونکہ وینڈی نے کئی انات بچوں کو پالا ہوتا ہے اور ایک ہاسپٹل بھی بنایا ہوتا ہے پر وہ بچوں کو گھر پر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور جب پیٹر کے بچے وہاں سو رہے ہوتے ہیں تو طفان شروع جاتا ہے اور تب ہی انہیں لگتا ہے کہ باہر کھڑکی پر کوئی ہے حالانکہ کھڑکی زمین سے بہت اوپر ہوتی ہے لیکن وہاں پر کوئی ہوتا ہے اور بہار سے کوئی کھڑکی کو کھولتا ہے جس سے دونوں بچے ڈر جاتے ہیں وہیں دوسری طرف وینڈی کا پارٹی میں سب لوگ بہت سممان کرتے ہیں اور جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دروازے کا کانس ٹوٹا ہوا ہے لائزہ جو گھر پر اکیلی ہوتی ہے وہ بولتے ہیں کہ ایک زوردار طفان آیا اور میں دروازے سے ٹکرا کر بھیوچ ہو گئی بچے اوپر چلا رہے تھے اور جب وہ سب اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے بچے نہیں ہوتے اور کھڑکی کھلی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک خط اور ایک تلوار ہوتی ہے اور اس خط میں لکھا ہوتا ہے پیارے پیٹر تمہارے بچوں کی گزارش ہے کہ تم ان سے ملنے آؤ اور خط کے انت میں نام لکھا ہوتا ہے کیپٹن جیمز ہوگ تب ہی وہاں پر ٹوٹل آتا ہے اور وہ پیٹر کو بولتا ہے کہ تمہیں اڑنا ہوگا تمہیں اپنے بچوں کو بچانا ہوگا ہک لوٹ چکا ہے پیٹر حیرانی سے پوزتا ہے کہ کون لوٹ چکا ہے وہ کہتا ہے ہک اب وہاں پر پولیس آتی ہے پیٹر وینڈی سے کہتا ہے کہ اس معاملے میں ہم لاچا رہے ہیں اب پولیس ہی کچھ کر سکتی ہے وینڈی بولتی ہے کہ لگتا ہے تم مزاک کر رہے ہو وہ پیٹر کو کہتے گی اب تمہیں سب کچھ بتانے کا وقت آگیا ہے وہ پیٹر سے کہتے گی تمہیں اپنے بچپن کی کونسی بات یاد ہے پیٹر بولتا ہے کہ جب آپ ہسپیٹر میں کام کرتی تھی وینڈی کہتی ہے تب تم بارہ تیرہ سال کے تھے اس کے پہلے کا کچھ یاد ہے پیٹر بولتا ہے نہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے وینڈی بولتی ہے جب میں جوان تھی تم مجھے بہت پسند کرتے تھے میں اپنی شادی کے دن چرچ میں تمہارا انتظار کرتی رہی کہ تم آوگے پر تم نہیں آئے اور جب تم آئے تب میں بوٹی ہو چکی تھی اس کے بعد تم نے میری پوتی مویرہ کو دیکھا اور تم نے نیور لینڈ کبھی نہ جانے کا فیصلہ کر لیا پیٹر بین ہیرانی سے پوچھتا ہے کہاں وینڈی کہتی ہے نیور لینڈ جہاں سے تم آئے تھے پیٹر کو لگتا ہے کہ وینڈی کو کچھ ہو گیا ہے وہ اس پر وشواس نہیں کرتا اور وہاں سے جانے لگتا ہے وینڈی کہتی ہے کہ تمہیں مجھ پر وشواس کرنا ہوگا پیٹر بین کہتا ہے کیا وینڈی بولتے کہ آج پیٹر بین کی جتنی بھی کہانیاں ہیں یہ سب سچ ہے اور تم ہی پیٹر بین ہو اور کیپٹن جیمز ہک کا ہاتھ تم نے ہی کاٹ کر مگرمچ کو کھلا دیا تھا اور ابھی تک اس کے لئے وہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے اور وہ تم سے بدلہ لینا چاہتا ہے اسی لئے وہ تمہارے بچوں کو اٹھا کر لے گیا ہے تاکہ تم نیور لینڈ جاؤ اور وہ تم سے بدلہ لی سکی وہ کہتی کہ پیٹر تم ہی صرف اپنے بچوں کو بچا سکتے ہو تمہیں وہ سب یاد کرنا ہوگا جو تم بھول چکے ہو پیٹر کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تب ہی ایک روشنی اس کی طرف آتی ہے اور یہ وہی ننی پر ہی ہوتی ہے جو پیٹر سے پیار کرتی ہے جس کا نام ٹنک ہوتا ہے پر پیٹر کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ٹنک اسے بتاتی کہ تم مجھے بھول گئے ہو میں نے تمہاں لی زہر پیا تھا ہم ساتھ ہواوں کی سہر کیا کرتے تھے پر پیٹر کو کچھ بھی یاد نہیں ہے تب ہی ٹنک اس کالین کو کھیستی ہے جس پر پیٹر کھڑا ہوتا ہے اور پیٹر گر کر بھیوش ہو جاتا ہے اور ٹنک اسے اٹھا کر نیور لینڈ لے جاتی ہے جہاں ہک پیٹر کے بچوں کو لے گیا ہوتا ہے اور ٹنک پیٹر کو ہک کے شپ پر لے جاتی ہے جہاں پر چاروں طرح پائلٹس ہوتے ہیں ٹنک پیٹر کا بھیش بدل دیتی ہے اور اسے کہتی کہ اگر تم اپنے بچوں سے ملنا چاہتے ہو تو جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرو اور پیٹر ویسا ہی کرتا ہے اب جیمس ہک خود بھی عمر میں بہت بڑا ہو چکا ہے وہ سب کے سامنے آتا ہے اور بولتا ہے کہ میں اب بدلہ لوں گا پیٹر پین کے بچے اب میرے قبضے میں ہیں اس نے میرا ہاتھ کٹ کر مگرمچ کو کھلا دیا تھا اور دوسری بار تو میں پورا کا پورا مگرمچ کے مو کے اندر چلا گیا تھا لیکن میں نے اس مگرمچ کو مار دیا اور اس کے پیٹ میں بھوسا بھر دیا اس کے بعد ہک پین کے بچوں کو بھار پلواتا ہے جو کہ ایک جال میں کہت ہوتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھتے پیٹر پین اپنا نکاب اتار کر ہک کے سامنے آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں چھوڑ تو ہی نہیں تب ہی ایک پائلٹ بولتا ہے کون ہے دھو بھی وہ بولتا ہے میں پیٹر ہوں اور یہ میرے بچے ہیں ہک بولتا ہے کہ تم پیٹر نہیں ہو سکتے تم تک آل سے پل پلے انسان ہو پیٹر کہتا ہے کہ ہاں میں وہ نہیں ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے تب ہی ہک کا ایک آدمی وہاں پر آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہی پیٹر پین ہے اور وہ اس کے شریر میں ہک کو وہ نشان بھی دکھاتا ہے جو ہک کی تلوار کا ہوتا ہے اور ہک سمجھ جاتا ہے کہ یہی پیٹر پین ہے اب وہ اس کے بچوں کو ہوا میں اوپر لٹکا دے دیں اور ہک پیٹر پین کو بولتا ہے کہ اڑ کر جاؤ اور اپنے بچوں کی انگلی کو چھولو میں تمہارے بچوں کو آزاد کر دوں گا پیٹر ہک کے کان میں بولتا ہے کہ مجھے اچائی سے ڈر لگتا ہے اس بات سے وہاں پر جتنی بھی لوگ ہوتے سب ہستے ہیں ہک بولتا ہے کہ ہمارے پیٹر پین کو اچائی سے ڈر لگتا ہے اب پیٹر پین رسیوں کے سارے بڑی مشکل سے اوپر چڑھتا ہے اور اپنے بچوں کی انگلی کو چھونے کی کوشش کرتا ہے اس کے بچے بولتے کہ آپ کو صرف ہماری انگلیوں کو چھونے ہیں اور ہی ہمیں چھوڑ دیں گے پر پیٹر پین ان کی انگلیوں کو نہیں چھپا تھا اس بات سے اس کے بچے بہت نراش ہوتے ہیں ہک بولتا کہ ختم کر دو ان سب کو آج کے بعد یہاں پیٹر پین کا نام کوئی نہیں لے گا تب ہی نننی پر ہی ٹنک ہک کے سامنے آتی ہے اور وہ کہتے کہ تمہارے نام کا کیا ہوگا کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں ایک مکار کی طرح یاد رکھیں یا ایک جاواز یدہ کی طرح جس نے پیٹر پین کو ہرایا ٹنک بولتا ہے کہ تم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا ایک زبردست جنگ کا ہک کی اور پیٹر پین کی جنگ ہک بولتا ہے کہ وہ اب پیٹر پین نہیں ہے ٹنک بولتا ہے کہ مجھے ایک ہفتے کا وقت دو اور میں اسے دوبارہ پہلے جیسا بنا دوں گی ہک بولتا ہے دو دن ٹنک بولتا ہے چار دن ہک بولتا ہے تین دن منظور ہے ٹنک بولتے ٹھیک ہے اور ہک اعلان کرتا ہے کہ تین دن بعد میرے اور پیٹر پین کے بیچ یہاں مقابلہ ہوگا اس بات سے سب پائرٹس خوش ہو جاتے ہیں اور تب ہی ایک پائرٹس کا ہاتھ پیٹر کو لگتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے پیٹر کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں اس لئے وہ تہر نہیں سکتا اور ٹنک پانی کے اندر نہیں جا سکتی اور پیٹر سمندر کے اندر دھوب رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر جل پریاں آتی ہیں اور وہ پہچان جاتی ہیں کہ یہ پیٹر پین ہے اور وہ سب جل پریاں پیٹر پین کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ کسی وقت میں پیٹر پین ان سب کا ساتھی تھا حالانکہ اب پیٹر پین کو کچھ بھی یاد نہیں ہے جل پریاں پیٹر پین کو بچا لیتی ہے اور اسے اس جگہ پر چھوڑ دیتی ہے جہاں پیٹر پین رہتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد پیٹر پین چاروں طرف دیکھتا ہے پر اسے کچھ بھی یاد نہیں آتا اور جب ٹنگ پیٹر پین کو دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے وہ کہتے کہ تم زندہ ہو اور وہاں پر جتنے بھی بچے ہوتے وہ سب کو بتاتی ہے کہ پیٹر پین لوٹ آیا ہے اور وہ سب پیٹر پین کو دیکھنے کے لیے خوشی سے دوڑے چلے آتے ہیں پر جب وہ پیٹر پین کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے کہ یہ پیٹر پین نہیں ہے یہ تو کوئی بڑھا ہے ایک بچہ کہتا یہ تو موٹا ہے اور تب ہی وہاں پر روفیو آتا ہے جو ان سب بچوں میں سب سے طاقتور ہے اور ان سب کا بوس ہے پیٹر پین ان سب بچوں کے پاس تلوارے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب ابھی بچے ہو اور اتنے خطرنا خطیار اپنے پاس رکھتے ہو میں یہاں پر کسی بڑے سے بات کرنا چاہتا ہوں روفیو بولتا ہے کہ نیور لینڈ میں سب ہی بڑے لوٹے رہے ہیں اور ہم ان کا شکار کرتے ہیں پیٹر پین بولتا ہے کہ میں کوئی لوٹے رہا نہیں ہوں میں ایک وکیل ہوں روفیو بولتا ہے کہ مارو اس وکیل کو اور سب بچے پیٹر پین کو کتے کی طرح دوڑاتے ہیں تب ہی ٹنگ بچوں کو بتاتے کہ وہ سب کچھ بھول چکا ہے اور ہمیں اسے یاد دلانا ہے لیکن ابھی بھی وہ پیٹر پین کو بہت پریشان کرتے ہیں اور جب پیٹر پین تھک کر گر جاتا ہے تو روفیو اس کے سر پر تلوار رکھ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تُو نہیں بچے کا وکیل کے بچے ٹنگ بتاتے ہیں کہ یہ پیٹر پین ہے اور اس کے بچے ہک کے پاس ہے اور ہمیں اسے تین دن میں سب کچھ یاد دلا کر اسے دمارہ پیٹر پین بنانا ہوگا کیونکہ تین دن بعد ہک اور پیٹر پین کا مقابلہ ہے اب وہاں پر ایک بچہ ہوتا ہے وہ پیٹر پین کو دھیان سے دیکھتا ہے اور وہ پہچان جاتا ہے کہ یہی پیٹر پین ہے جو بڑا ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہاں پر کئی بچے پہچان جاتے ہیں کہ یہ پیٹر پین ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم کبھی بڑے نہیں ہوں گے کیونکہ اگر پیٹر پین نیور لینڈ میں ہی رہتا اور دنیا کی موم آیا میں نہیں فستا تو وہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ان بچوں کی طرح چھوٹا ہی رہتا پر اب وہ بڑا ہو چکا ہے اور اس کے بچے بھی ہیں جو ہک کے پاس ہے پر ابھی بھی روفیو اور کچھ بچے نہیں مانتے کہ وہ پیٹر پین ہے لیکن یہ بچے پیٹر پین کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں وہیں دوسری طرف ہک پریشان ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس موقع تھا تو اس نے پیٹر پین کو نہیں مارا اور وہ پری کی باتوں میں آ گیا کیونکہ اب ہک کو ڈر ہے کہ کہیں پیٹر پین اسے مار نہ دے ہک چاہتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کرے جس سے پیٹر پین کو گہری چوٹ پہنچے تب ہی ہک کا آدمی کہتا ہے کہ اگر پیٹر پین کے بچے تمہیں چاہنے لگے تو اس بات سے پین کو بہت دکھ ہوگا اور ہک کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے وہیں دوسری طرف بچے پیٹر پین کو ایکسرسائز کرواتے ہیں اور اسے یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیٹر پین ہے وہ اڑ سکتا ہے ٹنگ بولتے گی one good thought and you can fly بس تمہیں ایک اچھی بات سوچنی اور تم اڑ جاؤگے پر پیٹر پین کچھ بھی اچھا نہیں سوچ پاتا اور وہ گر جاتا ہے اب رات کو وہ سارے بچے کھانے کی ٹیبل پر ایک خاص گیم بھی کھیلتے ہیں جو پیٹر پین کو بہت پسند تھی وہاں سب بچے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور جب پیٹر کھانے کی ٹیبل پر دیکھتا ہے تو وہاں پر سارے برتن کھالی ہوتے ہیں پیٹر حیران ہوتا ہے کیونکہ اسے کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہوتا ٹنگ بولتے کہ اگر تم خود کو پیٹر پین نہیں مانوگی تو تم کبھی پیٹر پین نہیں بن پاؤگے کھاؤ پیٹر پین بولتا ہے کیا کھاؤں یا تو کچھ بھی نہیں ہے روفیو بولتا ہے کہ موٹے تھلترے کھانا کھانا ہے تو اپنے دماغ پر زور ڈالو پیٹر پین بولتا ہے کہ تم بتمیز ہو روفیو بولتا ہے کہ تم گائے کا گوبر ہو پیٹر پین اسے بولتا ہے کہ تم بحث کا گوبر ہو اور اسی طرح ان دونوں کے بیچ میں بحث ہوتی ہے اور پیٹر پین اس بحث میں جیت جاتا ہے اور اب وہ ایک چمچ کٹورے میں ڈالتا ہے اور اس میں سے کچھ نکالنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور روفیوں کو بولتا ہے کہ جاؤ کسی گندی نالی میں مو دھوکر آؤ اور کھالی چمچ سے اس کی طرف کچھ فیکتا ہے پر روفیوں کے مو پر سچ مچ کی کریم گرتی ہے اور جہاں ابھی تک پیٹر کو برتنوں میں کچھ نہیں دکھ رہا تھا اب اسے سارے برتنوں میں سوادشت اور لجیز کھانا دکھنے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسری کے اوپر کھانا فیکتے ہیں اور بہت کچھ ہوتے ہیں جہاں پیٹر پین دوسری دنیا میں ایک ایسا انسان تھا جو کبھی ہستا بھی نہیں تھا اب وہ اپنی دنیا میں لوٹ کر کچھ کچھ پہلے جیسا ہونے لگا ہے وہی ہک پیٹر کے بچوں کو بہلا فسلا کر اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے پر پیٹر کی بیٹی اس کی باتوں میں نہیں آتی پر پیٹر کے بیٹا جیک اس کی باتوں میں آ جاتا ہے وہ بولتا ہے جیک کیا تمہاری ڈیڈ تمہارا بیس بول کا میس دیکھنے آئے تھے جیک بولتا ہے نہیں پر تمہیں کیسے پتا ہک بولتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے اور پیٹر کے بیٹا جیک ہک کی باتوں میں آ جاتا ہے اور پوری طرح سے ہک کی طرف ہو جاتا ہے اور جب یہ بات پیٹر کو پتا چلتی ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اب کسی بھی طرح اڑنا چاہتا ہے پر اسے اڑنے کیلئے ایک ہیپی تھوٹ کی ضرورت ہے جو اس کی دماغ میں نہیں آ رہا ہوتا پر اب پیٹر کی کچھ پرانی دھنلی دھنلی یادیں واپس آ جاتی ہیں اور وہ اپنے رہنے کی جگہ ڈھون لیتا ہے جو ایک پیڑ کے اندر ہوتی ہے پر وہ جگہ پوری طرح سے جلی ہوتی ہے وہاں پر ٹنگ بھی ہوتی ہے وہ بولتے گی تم واپس نہیں آئے اس لئے ہک نے اس جگہ پر آگ لگا دی پیٹر کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ کیسے وہاں پر ونڈی انہیں کہانیاں سنائے کرتی تھی کیسے وہ بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور تب ہی پیٹر کو اپنا ہیپی تھوٹ بھی مل جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ پیٹر بولتا ہے کہ میں بڑا اس لئے ہوا کیونکہ میں ہمیشہ سی ڈیڈی بننا چاہتا تھا اور یہ میرے جیون کا سب سے ہیپی تھوٹ ہے اور یہ تھوٹ آتے ہی وہ اڑنے لگ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر نیور لینڈ کے سارے بچے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ پیٹر پین سچ میں واپس لوٹا ہے اور روفیوں بھی اس کی تلواروں سے واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سچ میں پیٹر پین ہو اور اب تین دن بھی بیچ چکے ہیں اور پیٹر پین ہک سے لڑنے کے لئے تیار ہے پیٹر ہک کے شپ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر پیٹر کا بیٹا بلکل ہک کے لباز میں ہوتا ہے پیٹر ہک کو کہتا ہے مجھے میرا بیٹا واپس لوٹا تھا ہک میں تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا ہک کہتا ہے کہ یہ بات تم خود جیک سے کیوں نہیں پوچھ لیتے پیٹر اپنے بیٹے جیک کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو جیک گھر چلتے ہیں جیک بولتا ہے کہ یہی میرا گھر ہے ہک بہت خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اب میں اس کے خاطر تم سے جنگ لڑنے کے لئے تیار ہوں اس کے بعد پیٹر ہک کے آدمیوں سے لڑتا ہے اور یہاں پر پیٹر کی بھی بچہ سے نہ آ جاتی ہے اور وہ سب ان پائلٹ سے لڑتے ہیں جیک پہلے تو اپنے ڈیڈ کو پہچانی نہیں پاتا لیکن بعد میں وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ اس کے ڈیڈ ہیں لیکن وہ اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ اڈ رہے ہوتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب اس کے ڈیڈ اچائی سے بھی ڈرتے تھے اور آج وہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں اب ایک پل ایسا آتا ہے جب روفیو ہک کے سامنے آ جاتا ہے اور اس لڑائی میں ہک روفیو کو اپنی تلوار سے مار دیتا ہے تب ہی وہاں پر پیٹر پین آ جاتا ہے اور مرنے سے پہلے روفیو بولتا ہے جانتے ہو میری آخری کوائش کیا ہے پیٹر پین بولتا ہے کیا روفیو بولتا ہے کاش میری ڈیڈی بھی تمہاری جیسے ہوتے اور یہ دیکھنے کے بعد پیٹر پین کا بیٹا جو وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ بولتا ہے ڈیڈی مجھے ماف کر دو اور پیٹر پین اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو ہک اسے بولتا ہے کہ میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا چاہے تم کہیں بھی چلے جاؤ اور یہ سلسلہ تمہارے بچوں کے بچوں تک جاری رہے گا اور پیٹر پین رک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم چاہتے کہ آؤ سن کی بوڑھے ہک بولتا ہے کہ تمہاری زندگی اور اب دونوں کی بیچ میں جنگ ہوتی ہے اور پیٹر اس کی تلوار چھین لیتا ہے اور ہک بولتا ہے کہ مارو مجھے لیکن تب ہی پیٹر کے بچے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیڈی گھر چلو یہ ایک بگڑا ہوا بچے ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے پیٹر بولتا ہے کہ ہک تم نیور لینڈ چھوڑ کر ہمیشہ کلے یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی واپس مات آنا اور جب پیٹر جانے لگتا ہے تو ہک پیچھے سے اس پر وار کرتا ہے اور جیسی وہ پیٹر کو اپنے ہک سے مارنے والا ہوتا ہے کہ ٹنک وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کا ہک پکڑ لیتی ہے اور اس کے ہک کو اس مگرمچ کے پیٹ پر اٹکا دیتی ہے جس مگرمچ نے اس کو کھایا ہوتا ہے اور ہک نے جسے مار کر اپنے شپ پر باندھ کر رکھا ہوتا ہے اور جب جیمس ہکا اپنا ہک کھیستا ہے تو وہ مگرمچ اس کے اوپر آکے گرتا ہے اور ہک ایک بار پھر اس مگرمچ کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور اس طرح سے ہک کی ہار اور پیٹر پین کی جیت ہوتی ہے اور پیٹر پین وہاں سے جانے سے پہلے ایک موٹے بچے کو اپنی تلوار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب بچوں کی لیڈر آن سے تم ہو اور اسے یہ بھی بولتا ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کا ہمیشہ دھیان رکھنا وہی پر ایک سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں کس کا دھیان رکھوں گا پیٹر پین بولتا ہے کیڑوں کا اور پیٹر پین اڑ کر واپس اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد ان کی ممی بہت خوش ہو جاتی ہے اور پیٹر اب پوری طرح سے بدل چکا ہے لیکن وہ اڑ نہیں سکتا ٹنک اس سے اڑنے کی شکتی واپس لے جاتی ہے اور پیٹر کو کہتی ہے کہ سونے اور جاگنے کی بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے میں وہاں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پیٹر اپنے گھر پر آ کر پوری طرح سے بدل جاتا ہے اب وہ زندگی کو جینا سیکھ گیا ہے اور وہ ٹوڈل کو اس کے کنچے بھی لوٹا دیتا ہے جنہیں ٹوڈل کئی سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ کنچے نیور لینڈ میں تھے اور نیور لینڈ میں جب پیٹر کو پتا چلتا ہے کہ یہ ٹوڈل کے کنچے ہیں تو وہ ان کنچوں کو واپس لی آتا ہے اور ٹوڈل کو دے دیتا ہے اور ٹوڈل اپنے کنچے پا کر بہت خوش ہوتا ہے اور یہی ٹوڈل کا ہیپی تھوٹ ہوتے ہیں اور اب ٹوڈل کو اس کا ہیپی تھوٹ مل چکا ہے اسی لئے وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے ہمیشہ کیلئے نیور لینڈ چلا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ فلم ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی